اسلام علیکم دوستو میں حمدیل قیوم اور میرا چینل ہے آل راؤنڈر آج کی ویڈیو میں میں آپ کو تھم نیل بنانے کا طریقہ بتاؤں گا جو لوگ یوٹیوبر ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے تھم نیل کے بارے میں جانتے ہیں کہ تھم نیل کیا چیز ہے اور کیسے بناتے ہیں لیکن جو لوگ یوٹیوبر نہیں ہیں جو صرف یوٹیوب یوز کرتے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو ظاہر سی بات ہے تھم نیل کا علم نہیں ہوگا تو بیسیکلی یہ ویڈیو میری طرح یوٹیوبرز کے لیے ہی ہے جو کہ ویڈیوز بغیرہ بنا کے اپنے چینل چلا رہے ہیں یہ ہاں تھم نیل وہ چیز ہوتی ہے جو آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ جو تھم نیل لگاتے ہیں اس ویڈیو پر اسی بے ساری ویڈیو کا حصار ہوتا ہے کیونکہ تھم نیل ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی بندہ جیسے ہی آپ کی ویڈیوز کے سامنے جائے تو تھم نیل اس پر ایسا لگا ہونا چاہیے کہ اغلا بندہ دیکھنے پر مجبور ہو جائے ویڈیو پر کلک کرنے پر مجبور ہو جائے تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیسے اپنی ویڈیوز کے لیے تھم نیل بناتا ہوں یہاں دوستو ساب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل میں پلی سٹور اوپن کر لینا ہے اور سرچ کر لیں پکس آرٹ پکس آرٹ کے علاوہ اور بھی کافی ساری ایپس ہیں جو یوز کر کے آپ یہ سب بنا سکتے ہیں لیکن میں تو پکس آرٹ ہی بیسٹ سمجھتا ہوں اور اسی کو یوز کرتا ہوں پکس آرٹ پہ تھامنیل بنانے سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنے چینل کے لیے لوگوں کیسے بنا سکتے ہیں اس ویڈیو کا لنک بھی میں بسکرپشن میں ڈال دوں گا سوری انٹرنیٹ سلو نے کی وجہ سے اس پہ نئی سرچ ہو رہا پلی سٹور پہ لیکن میں نے پہلے ڈانلوڈ کیا ہوا ہے تو میں ادھر سے آپ کو چیک رہا دیتا ہوں کچھ اس طرح کا اس کا آئیکان ہے آپ یہی ایپ ڈانلوڈ کر لیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں اس پہ کلک کریں اب جو تھامنیل ہوتا ہے یوٹیوب کا اس کا ایک سائز ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے آپ کوئی بھی پکٹھا کے اس پہ نہیں لگا سکتے اور کسی بھی سائز کا تھامنیل نہیں لگا سکتے یوٹیوب کا ایک ہی سائز ہے آپ تھامنیل اسی سائز کا بنا سکتے ہیں اسے بڑا چھوٹا نہیں یوز کر سکتے آپ ادھر آ جائیں نیچے یہ ہے پک کینویس اس کو اوپن کر لیں اور جو یوٹیوب تھامنیل کا سائز ہوتا ہے وہ یہ ہے بارہ سو اسی بائے سات سو بیس ٹھیک ہے اگر آپ کی کینویس میں یہ شو نہیں ہوتا تو آپ ادھر کلک کریں تو ادھر آپ ہود لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بارہ اسی بائے سات سو بیس ٹھیک کر لیں جو بھی بیگراؤنڈ لینے آپ وہ لے سکتے ہیں میں تو زیادہ تر وائٹ بیگراؤنڈ ہی یوز کرتا ہوں ٹھیک ہے ابھی ادھر سے نہیں آپ نے ڈیٹنگ سٹارٹ کرنی دوبارہ ادھر کلک کریں آپ ادھر ایڈٹ ایمیج ٹھیک ہو گیا تو اب آپ اس پہ کوئی بھی تصویر بگر ایڈ کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں کچھ لکھنا چاہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں میں ادھر لکھ لیتا ہوں ادھر لکھ لیتا ہوں اردو میں بھی یوز کر سکتے ہیں آپ لکھ لیتا ہوں میں اپنی وڈیوز میں اپنی وڈیوز کے لیے اتنا ہو گیا اس کا کلر سیلپ کر لیں یہ بلیک کلر کر لکھتے ہیں اس پیس سے زیادہ ہو گیا تھا اس لیے کم کیا میں تو یہ اتنا سائز ٹھیک ہے اس کو ٹریک کر گیا آپ سائز بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں ادھر ٹھیک ہے میں اس کو ٹھوٹا سا چھوٹا کر لیتے ہیں اتنا کافی ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ ہلکا سا سٹروک دے دیں کسی بھی کلر کا ذرا تھوڑا سا پیارا ہو جاتا ہے اس سے سوری ہے تو کلر ہی ہے ادھر سے نیچے سٹروک سٹروک دے لیں میں اپنی وڈیوز کے لیے اگر ریکھ لیتے ہیں تھامب نیل تھامب نیل اس کا بھی کلر سلیکٹ کر لیتے ہیں دیگا لیتے ہیں اس کو بھی ہر کس سٹروک دے لیتے ہیں میں اپنی وڈیوز کے لیے تھامب نیل کیسے بناتا ہوں اب یہ لکھ رہتے ہیں کسی اور میں یہ کلر چینج کرنے کے لیے سائز چینج کرنے کے لیے بار بار لکھ رہا ہوں بناتا ہوں ایک ہی بار میں سارا کچھ لکھ سکتے ہیں بناتا ہوں اس کا کلر کوئی یہ رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کو بھی ہر کسا سٹروک دے لیا یہ ٹھیک ہے میں اپنی وڈیوز کے لیے تھامب نیل کیسے بناتا ہوں اب اس میں اگر آپ نے کوئی تصویر ایڈ کرنی ہے تو آپ وہ بھی سانی سے کر سکتے ہیں ایڈ فوٹو میں تو اس میں اکثر اپنی تصویر یوز کرتا ہوں آپ کوئی بھی تصویر اس پہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کو ٹھیک ہے اس کو ٹریک کر کے اس کا بھی سائز آپ بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں یہ ہوگا اس کو ہلکی چیز اس کو ہلکی چیز کر سکتے ہیں یہ ہوگا پیسٹی کم کر لیتے ہیں پیسٹی کم کرنے سے یہ ساتھ تصویر بیگراؤنڈ کے ساتھ ہلکی سی میچ ہو جاتی ہے تو میرے حیال سے تو بن گیا اتنی کافی ہے باقی بھی آپ اس میں کچھ مزید اس کی خوبصورتی کے لیے کچھ کرنا چاہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے میں یہ ایڈ کر لیتا ہوں یہ ہوگیا یہ بھی خوبصورتی کے لیے یہ ہے ٹھیک ہوگیا اب جہاں بھی اس کو ایڈ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں میں تو صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہی بس یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہوگیا اس کا کلر بھی ادھر سے چینج ہو سکتا ہے سارا کچھ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ویسے اس وڈیو میں میں یہ کروں گا کہ میں یہی تھامنیل یوز کروں گا میری اس وڈیو پہ آپ یہی تھامنیل لکھیں گے ٹھیک ہوگیا اس کو سیو کر لیتے ہیں اندر سے یہ ہو گیا ٹھیک ہے اس کا پیڑ ورجن بھی ہے اور اس کا فری ورجن بھی ہے آپ کوئی بھی جوز کر سکتے ہیں زیادہ فیچر ملیں گے اور فری ورجن میں کم فیچر ملیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا وڈیو کے لیے تامنیل تیار ہو گیا ہے جی ہاں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو وڈیو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے تو کمنٹس میں اپنی لائک اجہار ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اگلے وڈیو تک کے لیے اللہ حافظ